الحمدللہ بہت ہی مزیدار مٹن فرائے تیار ہو چکا ہے ہمارا تلا ہوا گوشت بہت مزیدار لگ رہا ہے میرے ایک بوٹی کھائی بھی ہے بہت ہی مزیدار لزیز ہے آپ ضرور بنائیں چائے کے ساتھ کھائیے یا ویسے ہی نوش فرمالیں مہمان آجائیں فٹا فٹ بنا لیجئے آپ اس کو اس طرح گلا کر رکھ لیجئے گوشت کو اور جب مہمان آئے تو فٹا فٹ بنا لیجئے اور انشاءاللہ آپ داد وصول کریں گی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے علاوہ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کی فضل و گرم سے بہت ہی خوشباش ہوں گے اور اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے عید مبارک میری طرف سے سب کو اور عید کا دن ہے اور سب لوگ بہت ہی مزے مزے کے گوشت کے پکوان بنا رہے ہوں گے کھا ر یہ آج میں بھی ایک بڑی اچھی بڑی ڈیفرنٹ سی ایک ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہی ہوں تلا ہوا گوشت اس کے لیے ہم نے بہت ہی پیارا پیارا سا گوشت لیا ہے اس کو ایسے کارٹ لیا ہے ساف سترا اور اس کو اچھی طرح دھو کر نچوڑ لیا ہے میں نے خوش کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے مسالوں میں جو لیے بہت ہی سیمپل سی یہ ریسپی ہے مسالوں میں ہم نے گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا ہزو زائی کا مرچ ہزو زائی کا نمک اور سکھا دھنیا ہے پیسا ہوا تھوڑی سی حلدی لیسن اور تھوڑا سا پیاز تو ہم نے یہاں پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ ہم نے ڈال دیا اس میں سارا کچھ سب پیاز اور لیسن اور سارے مسالے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں گوشت بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس میں گوشت بھی چلا گیا اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے گلنے کے لیے جب تک کہ یہ صحیح طریقے سے گل جاتا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ بلکل کچھ ہو جاتا ہے تب تک کے لیے ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلیے اس کو چھوڑتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ جی گوشت جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو الگ کر لیں گے مسالے سے مسالہ نہیں نکالنا ہم نے ہم سپ بوٹیاں نکالیں گے اس کو الگ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم نے بوٹیوں کو نکال لیا ہے اور گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جو کہ گرم ہو رہا ہے پھر ہم اس میں پھرائی کریں گے اس میں بوٹیاں یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک اکر کے بوٹی شامل کریں گے اور فلیم کو بہت کم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک اکر کے شامل کریں گے بہت زیادہ نہیں شامل کریں گے ایک دم سے بہت مزے کا ہوگا چائے کے ساتھ تھائیے گا ایسے ہی انوش فرمائیں چٹی کے ساتھ کے ساتھ مہمان آجائیں یہ پھٹا پھٹ بن جاتا ہے خکر میں گلا لیں یا بہت سارا گلا کر رکھیں اور مہمانوں کے آنے پر فرائی کر لیں فورم آپ اس کو فرائی کرنے سے پہلے ایک انڈا پھینٹ کر اس میں بھی فرائی کر سکتی ہیں لیکن میں ایسے ہی فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح زیادہ مجھے کے لگتا ہے مجھے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے آپ نے تاکہ یہ ہارڈنا ہو جائے ہم نے اس کو نرم نرم رکھنا ہے اور سنیرا کرنا ہے اس کو لو فلیم پر اس کو کرتے رہیں فرائی چمت چلاتے رہیں اُڑٹ اُڑٹ کرتے رہیں اس کو تاکہ جو ہے بوٹیاں وہ ایک سائیڈ سے جل نہ جائیں گوشت تو آل ریڈی گلا ہوا ہے صرف ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے لیکن بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے اور ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیوں کی رنگت گوشت فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں نکالتے ہیں اس کو